بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ہم جب معاشرے کی ملک کی تمیر و ترقی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایک ملک وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ملک جو ہے یہ تعلیم و تربیت سے ہی ترقی کر سکتا ہے جب معاشرہ ایجوکیٹ ہوگا ملک کی عوام پڑی لکھی ہوگی تو وہ ملک ترقی کرے گا اور یہ بات ہنڈر پرسنٹ درست ہے کوئی بھی ملک تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا جب ملک کی عوام ایجوکیٹ ہو جائے لوگوں کو شعور آ جائے تعلیم کے میدان میں لوگ ترقی کریں ملک کی سکول کالجز یونیورسٹریز کا نظام بہتر ہو جائے اور لوگ جو ہیں وہ پڑھ لکھ جائیں تو وہ معاشرہ وہ ملک ترقی کر جاتا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف تعلیم و تربیت سے ملک کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے سے ملک ترقی کر سکتا ہے میں آپ کو ہمارے پاکستانی معاشرے کے کچھ فیکٹس بتانا چاہتا ہوں آپ اپنے اردگرد دیکھیں کہ ہمارے ملک کا سسٹم ہمارے ملک کا نظام جو لوگ چلا رہے ہیں انہوں میں مجورٹی کیسی ہے ہمارے گھر کے جو ملازم ہوتے ہیں وہ زیادہ تار انپاد یا کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں گھر سے باہر نکلیں جو لوگ سفائی کرتے ہیں سڑکوں کی سفائی کرتے ہیں ہسپیٹلز کی کالج یونیورسٹیز کی دکانوں کے آگے جو لوگ چھوٹی موٹی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انپاد لوگ ہوتے ہیں یا بہت کم پڑھے لکھے آپ نے گاڑی ٹھیک کروانی ہے موٹر بائک ٹھیک کروانی ہے ورک شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر مجورٹی آپ کو ایسے لوگوں کی ملے گی جو بہت کم پڑھے لکھے ہیں یا انپاد ہیں غریب ماں باپ جو اپنے بچوں کی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے وہ بچپن ہی سے بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں ان کو کوئی ہنر پہ لگا دیتے ہیں کوئی موٹر مکینکی سیکھ رہا ہے کوئی کار مکینک سیکھ رہا ہے کوئی درزی کا کام سیکھ رہا ہے تو ایسے لوگ آپ کو زیادہ تر انپاد یا کم ایجوکیٹڈ ملیں گے نائیوں کی دکان پہ چلے جائیں آپ کارپینٹر دیکھ لیں پلمر دیکھ لیں جوائنر دیکھ لیں الیکٹیشن دیکھ لیں اس شعبے میں زیادہ تر لوگ آپ کو انپاد یا کم پڑھے لکھے ملیں گے اسی طرح آپ ایگری کلچر میں آ جائیں زیمی دارے میں آ جائیں جو مزدور لوگ ہیں جو جا کر دیاری وغیرہ لگاتے ہیں لوگوں کی فصلیں کاشت کرتے ہیں جو لوگوں کی کھیتوں میں جا کر کام کرتے ہیں وہ زیادہ تر انپاد ہوتے ہیں اسی طرح آپ منڈی میں آ جائیں سبزی منڈی میں آ جائیں یا گلہ منڈی میں چلے جائیں زیادہ تر آپ کو جو مزدور ہیں وہ انپاد ملیں گے اسی طرح آپ دیکھیں جو ریڈیوں پر سمان بیچ رہے ہوتے ہیں جو چھوٹے موٹے ٹھیلے لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انپاد لوگ ہیں اسی طرح سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے باہر آپ کو ملیں گے لوگ جو چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر انپاد ہوں گے اسی طرح آپ دیکھیں چھوٹی موٹی جو جوبیں کرتے ہیں گھروں میں یا جو جس طرح دفتروں کے باہر جو ملازمین ہوتے ہیں جو پرسنل آپ کے ملازم ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر انپاد ہوتے ہیں اب آپ آ جائیں آپ نے یہ جو سبزی فروٹ ویجیٹیبلز کی دکانوں میں جو ملازمت کرتے ہیں لوگ اور یہ جو آپ چلے جائیں منڈیوں میں چلے جائیں جو مویشیوں کی منڈیوں میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو جو کام کرنے والے لوگ ہوں گے وہ زیادہ تر انپاد یا کم پڑے لکھے لوگ ملیں گے اسی طرح جو ہمارے مستری ہیں ہمارے نائی ہیں موچی ہیں یہ زیادہ تر انپاد ہوتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان تمام لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا جائے تو کیا معاشرہ ترقی کر سکے گا نہیں پاکستان اگر ہم دیکھیں پچھلے چالیس پچاس سالوں سے جو پاکستان کی حالت ہوئی ہے جو ہمارے ملک کا بیڑا گرک ہوا ہے وہ انپاد لوگوں نے نہیں کیا وہ پڑے لکھے لوگوں نے کیا ہے اور ہماری سوسائٹی پڑے لکھے اور انپاد لوگوں میں فرق نہیں کر سکی ایک مزدور ویسا باد اخلاق نہیں ہوتا آپ ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ایٹیچوٹ چک کریں کسی بینک میں چلے جائیں کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں وابدہ کے دفتر میں چلے جائیں پولیس تھانے کچیریوں میں جو لوگوں کا ایٹیچوٹ ہوتا ہے جو رویہ ہوتا ہے آپ خود اس سندازہ لگائیں وہ پڑے لکھی لوگ ہیں اور پاکستان پر یہ جو جتنا کرزہ چڑھا ہے پاکستان کے اداروں کو جو تباہ کیا گیا ہے پاکستان کے لوگوں کو تعلیم سے ایڈوکیشن سے اور پاکستان کے لوگوں کا مو سے جو نوالے چھینے گئے ہیں یہ انپارڈ لوگوں نے نہیں چھینے یہ اداروں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے پولیٹیشن کے ساتھ مل کر کیسے اس ملک پر کرزہ چڑھایا کیسے اس ملک کو کرزے کی دلدل میں ڈبویا کیسے ملک کے اداروں کو تباہ کیا گیا یہ جو کریپشن ہوئی ہے یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے وہ انپارڈ لوگوں نے کی ہے ہمارے ملک کے بلینز ڈالر جو ملک سے باہر گئے ہیں وہ انپارڈ لوگ لے کے گئے ہیں ہمارے اداروں میں یہ جو کریپشن ہوتی ہے یہ جو رشوت کا بزار گرم ہوتا ہے ہمارے ملک میں یہ جو انجسٹس ہے ہمارے ملک میں یہ جو بادنوانیاں ہو رہی ہیں یہ انپارڈ لوگ کر رہے ہیں جی نہیں یہ تعلیم جافتہ لوگ کر رہے ہیں پھر وہ کون سی تعلیم تھی وہ کون سی ایجوکیشن تھی جس کے بارے میں اللہ کے آخری رسول ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک وہ کون سا علم وہ کون سا علم ہے آج یہ جو معاشرے میں مذہبی تفرقہ پرستی پھیل رہی ہے اس کا زمدار کون ہے انپار لوگ ہیں یہ جو آج مسلمان مسلمان کو گالیاں دے رہے ہیں مسلمان مسلمانوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا گوارا نہیں کر رہے یہ کیا انپار لوگ آپ کو یہ ایجوکیشن دے رہے ہیں آپ خود فیصلہ کریں یہ بات ہنڈر پرسنٹ درست ہے کہ ملکی تعمیر و ترقی کے لیے لوگوں کا ایجوکیٹ ہونا بہت ضروری ہے تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ ملک میں عدل و انصاف کا نظام بھی بہت ضروری ہے عدل و انصاف کے بغیر آپ پورے معاشرے کو ایجوکیٹ کر بھی لیں پھر بھی ملک ترقی نہیں کرے گا مجھے کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور کا مطالعہ کریں صحابہ اکرام رضوانت المجمعین کے دور کا مطالعہ کریں خلق فیر عاشدین کے دور کو دیکھیں کیا صحابہ اکرام نے کرپٹ چوروں بادانوانوں لٹیروں کے ساتھ کوئی ڈیل کی تھی سیدنا فروق عاظم رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں تیئی لاکھ مربع میل سے زیادہ پر ان کی حکومت تھی کیا آپ مثال دے سکتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا فروق عاظم رضی اللہ عنہ نے کسی قاتل کسی بتا خور کسی کرپٹ کسی بادانوان کسی کرپٹ آدمی سے کوئی ڈیل کر کے اس کے گناہ معاف کیے تھے اگر آپ کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت ہے تو پلیز مجھے میسج میں ضرور بتانا تعلیم و ترقی کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف بہت ضروری ہے عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا ہر برائی کی جڑ نائنصافی ہے جب تک ملک میں ظالموں کو کلروں کو سیاستدانوں کو کرپٹ لوگوں کو سزا نہیں ملے گی اس وقت تک آپ کا ملک کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا ایڈوکیشن ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف قیم ہو ظالم کو ڈر ہو کہ اگر میں ظلم کروں گا تو قانون مجھے سزا دے گا ملک میں ایک قانون ہونا چاہیے تمام لوگوں کے لیے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے کوئی طاقتوار ہے کوئی کمزور ہے قانون ایک ہونا چاہیے اور یہی اللہ کے آخرین رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفہ راشدین کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خواہ کوئی کتنا بھی طاقتوار ہو اور اس کے مقالے میں کوئی کتنا بھی کمزور ہو عدالت فیصلہ کرے گی انصاف کے ساتھ عدالت انصاف میں ڈنڈی نہیں مارے گی تو میں بات کر رہا تھا کہ معاشرے کو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف بہت ضروری ہے عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا پاکستان کا یہ جو بیڑا غرق کیا ہے یہ غریب لوگوں نے نہیں کیا یہ پڑے لکھے ایجوکیٹڈ جو بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے یہ سب کیا ہے کریپشن انہوں نے کیا ہے منی لانڈرنگ انہوں نے کیا ہے غریب لوگ تو بچارے اپنی روزی روٹی کے لیے وہ صبح نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں ان کو تو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے سو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف بہت ضروری ہے شکریہ ہے اللہ حافظ محبوس 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 موسیقی